تو بھائیس اسلام علیکم اللہ علیہ وسلم آج کارلو کرتے ہیں شروع آپ کے بیگزی ایک اور نئے وڑی کو ساتھ تو بھائی آج جوہے نا سین یہ ہے کہ آپ نے میرا جیسے کہ کل والا بلوگ دیکھا ہوگا کہ اپنی گاری کی پرنٹر گلاس کر رہا ہوا آنے والے ٹائم میں لبکہ ایک آت دن میں ہم لوگوں نے جوہے نا وہ سپیکر لگوانے سپیکر لگے ہوں بس LCD سے نہیں ہوگی اور دو تین کام ہے بٹ آج جوہے نا سین یہ ہے کہ ابھی تو کافی زیارے مسجد کے کام ہیں اندین اس کے بعد قدام پہ جانے اور قدام پہ میں چل کے بتاؤں گا کہ اب کیا سین ہے تو ابھی پہلے مسجد چلتے زہر کی نماز عدا کرتے ہیں اندین پھر بتاتا ہوں کہ کیا گام ہو رہا ہے کیوں کیونکہ جوہے نا کل مدرسے کی دیکھ سے آئی تھی آج ان پر کلر کروانے ہیں بابا صبح کلر جلوہ کر لیا ہے جب آج سین جوہے نا بیٹھ کے کروانے ہیں کلر تو ابھی چلتے ہیں نماز پڑھتے ہیں تو میں نے جوہے نماز پڑھ لی تھی کلر والا بھائی دیکھوں پر کلر کر رہا تھ دیکھ سے ماشاءاللہ اچھی خاصی آئی تھی جس میں سے پانچ چین بھائی نے کر بھی دیتی ہیں اور انشاءاللہ انشاءاللہ کل جوہے نا ہمارے مدرسہ کا آغاز ہو بھی جائے گا میں انشاءاللہ انشاءاللہ مدرسہ آپن بھی ہو جائے گا تقریب میں بھی جوہے نا ستر سے سی سے زیادہ فارم بار چکے ہیں ملہب آفیس سے ہمارے لوگ لیک چکے ہیں ایڈمیشن فارم تو بس ابھی جوہے نا اندیکسوں پر کلر ہونا ہے اور پھر اس کے بعد دیکھ سے سٹارٹ ہوں گ یہ کچھ جیکس ہیں جو انہوں نے جس کے اوپر کلر کر دیا بھائی کے بھی اس کے اوپر جوہے نا آئل پینڈ ہوں گی تو بس اب جوہے نا میں نکلتا ہوں آفیس کے لیے کیونکہ مجھے جانا ایک جگہ کام سے آفیس چلتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بھائی اس میں جوہے نا ہم نے پتہ ہی کیا کیا گام کرانا ہے کہ اس کا کلر جوہے نا یہ یہاں پر فیڈیو اینڈ میں جا کر لگتا ہے تو ہم جوہے نا اس کی پلازا سے لائے تے وہ سلینڈر نا آپ نے ولوگ میں دیکھا ہوگا جب جب میں مزدہ کا گام کرانا رہا تو تو اس کا سلینڈر لائے تا کلر سلینڈر ابھی یہاں سے کلر سٹارٹ ہوتا ہے اس کا کلر سلینڈر سنجھ کروانا جس کی وجہ سے یہ گاڑی جوہے نا بہت گئر نا اٹکتے ہیں اور بھائی اس کے بریک ورک شیک ہوں گے اور اس کی جوہے نا ریس اٹک جاتی ہے جب ابھی یہ گر تیز ہوگی اس کی ریس اٹک جاتی ہے اس کی ریس میں کوئی آئلی مولنگ کا سینہ وہ ہوگا باکی تو گاڑی میں وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے اور اس کا سٹیرنگ میں یوں ہے تو یہاں سے نٹ کھول کے اس کو یوں سیدھا کر دیں گے ہمارے ساجی تفتہ دوبت ابھی گالی لکالتے ہیں اور سلتے ہیں اس کو ہم اس کا کام ہم کرا کر لاتے ہیں بھائی اس کا سٹیرنگ تو بہت پانی ہے بہت زیاد تو بس اس کا سکتہ دی کام ہے جو میں آپ لوگوں کو بتایا ہے تو وہی کروا کر لاتے ہیں اس کو پہلے چلتے ہیں ساری سٹاٹ کے پاس کروا کر لاتے ہیں تو اس کا سٹیرنگ جو ہے وہ ہے یوں یوں ہے تو میں نے اس کو جوہنا بلکل یوں سٹیرڈ کروانا سیدھا تو اس کا سٹیرنگ میں بس یہ مسئلہ ہے اور بھائی تو گاڑی میں کوئی کام نہیں ہے یہ والی گاڑی تو ایسی بھی ٹین ٹین رہتی ہے ہماری اور اصل میں جو ہے ہمارے آمیر بھائی نہیں آرہا ہے درائیور تو اس واجہ سے یوں اس بھ کر رہے تو اس کو تھوڑی سی پریشانی کا سامنا گھڑنا بڑھتا ہے تو میں نے بھلا اب اس کا کام کرا کی ایڈوند بھائی کو دے دیتا ہوں گاڑی کو ابھی کام کرا آتے ہیں اس کا فٹا فٹ پریشانی کا ساتھ کے پاس ٹاپ ان کے پاس چلتے ہوں ان سے پوچھتے ہیں کیا گاڑ میں آپ کا شخص کا شخص کا کیا ہنڈن کھولا ہے چلو آپ آؤ فٹا فٹا صحیح 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 گاڑی دیکھ رہے تو میں نے رہا تھوڑا بیٹ کر لو سیج بھائی کہ نے تھوڑا بیڑی ہو بابی جو انہیں شوگل بھائی نے چائے مموائی کے ہمارے لیے ابھی ابھی بچائے آرہی ہے چائے پیتے ہیں اور پھر کام دیکھتے ہیں ابھی ٹائم لگے گا کام میں بھی تقریباً گھنٹہ دو گھنٹے تو لگی جائیں گے کام کرواتے کرواتے ابھی بچ بیٹ کرتے ہیں چائے کا اور پھر کام کرواتے ہیں تو بھئی چائے آرہی ہے چائے پیتے ہیں پھٹا پھٹا تو بھئی استاد نے بولا کہ جہاں گاڑی کھڑی ہوئے وہاں سے اٹھائے کہ کوستر کے پیچھے لگاتے تو بس پھر میں وہ لگانے چلے گا گاڑی لگا جی استاد نے بولا تھا کہ یہاں گاڑی سے لگا دو کوستر کے پیچھے میں نے چوہے نا لگا دی کھڑی یہ کھڑی ہوئی اب اس کی بھی کافی سارے کام کرانے بس استاد یہاں سے فارگ ہو جائے بھائی ایسے ہوتا ہے ٹرکوں کا کام بھائی کی کاروں میں تو کوئی پنچائی کی فٹا پٹ ہو جاتا ہے اور ایزی لی ہو جاتا ہے اور ساس ہوترا ہی سے ہو جاتا ہے لیکن ٹرکوں کا حالت پوری ہو جاتی ہے بھائی حالت تو بس ابھی جو ہے نا اس کی کلچ کی سیٹنگ ہوگی پہلا تو کلچ سلینڈر جالے گا اور پھر اس کے بعد جو ہے نا پھر مزا کرے گا اس کا کلچ اور جب کلچ سیٹ ہو جائے گا تو بریک بھی آٹومیٹک لی خود ہی سیٹ ہو جائے کیونکہ جو ہے نا جب کلچ کا سلینڈر خراب ہوتا ہے نا تو وہ آئل لک کرتا جیسے کہتے ہیں بریک وائل جو کہ بریک بھی سمالتا ہے اور کلچ بھی ہیڈرولیک وائل جسی کہتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے نا بریک بھی ٹھیک ہو جائے گا بہت پیارا بریک ہو جائے گا اور پھر جو ہے نا سائید بھی ہمارے جو ایکسیلیٹر وائر اس کی وائلنگ کر دیں گے اور اس اس ٹیلنگ کو جائے نا سیدھا کر دیں گے تو سائید بھائی بھی آگا ہے یہ رہے ابھی گئے کیونکہ جو ہے نا انکی انہوں نے ہمارا مزدہ تیار کر رہا تھا آج یہ کوسٹر تیار کر رہی ہے اور وہ بھی آ جائیں گے تو تینوں بھائی ملکے بھی تو یہ دو بھائی لگے میں سائید بھائی کے تو جب وہ یہاں سے فری ہوں گے فری تو ہو گئے بس تھوڑا سا کام لے گیا پھر وہ بھی دل لگ جائیں گے اور پھر چھٹکیوں میں کام ہوگا چل جیلی تو بھی دیکھتے کہ تڑائیں مول لگے گا اور میں آپ کو کام دکھاتا رہوں گا کہ کیا کیا کام ہو رہا ہے کیا کیا نہیں ہو رہا سائٹنگ میٹنگ ڈیا سب کچھ ہے جس کے ٹھیک ہے تو ہی ہی میںanter سیکھیں پکڑا ہے اللہ لوگ اہم نیچے سے سائنڈر رہا کر لہا ہے اب یہ ویڈ کرتا ہاں اور توڑیے پرانا نیچے سائنڈر ہیں اور یہ نیا سائیڈڈر ہیں اب اب coں سائٹنگ رہی ہے اور اس سائٹنگ کرتے ہیں اب بار بار کلچ دبانا ہوگا اور ہٹانا ہوگا اور ہٹانا ہوگا تو پیٹھتے ہیں گاڑنیں اور سیٹنگ کرتا ہے کل اچکی این نکلوا جائے ہیں اب یہ بلکل فیری ہے بلکل ٹچ پہ کہاں مرہ رہا ہے یہ بلکل ٹچ پہ جا رہا ہے اور یہ بھی ہاتھ ہو جائے گا پھر دوبارہ سے نورمل نرم ہو جائے گا کرواتے ہیں اس کا کام فٹا فٹ چلیس ہو جائے گا انشاءاللہ آدیا چھوڑ دیا پم کروں پم کر رہا ہوں اور اس سے بریک آئل فیل کرنا پڑے گا پار بار پم بھی کرنا اور بریک آئل بھی فیل کرنا ہے یہ بریک آئل بھی فیل کر دیا اور پم کرتے رہنا ہے بس دبا دیا بریک آئل لگتے ہیں ادھر چکہ ابھی نہیں جاننا بیٹا ہے ابھی تو فل کرتی ہے نا میں نے اس لئے نہیں جاننا ہی آب، آب لیٹا ہے فرہاں دیا ہے ہاں کب کرتے ہیں اچانک چھوڑنا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سمجھ لیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بھائی جو ساتھ کچھ کر رہے ہیں مجھ سے ہون ہی رہا تھا اولا بھائی ٹو ورڈ میں پچھ کر رہا ہوں تو بھائی اس گاڑی میں جو اینا میجر پروپلم آری تھی جو نیچے بارے جو پم میں وہاں سے لہتا ہے پلازے سے خیر وہ بھی خراب تھا پرانا والا تو ہم نے نیا دال دیا تو اس کا جو اپر والا پم میں وہ بھی خراب آ رہا تھا جس کی وجہ سے ہمیں بہت ساری پریشانی کا سامنا کرنا پڑا کافی دیر سے کوشش میں لگے ہیں لیکن اس کا کلچ نہیں آ رہا ہے مطلب کہ کلچ خام ہی اب تو کرنا ہی چھوڑ دیا اس نے سمجھ لیا رب کیا ہوگا استاد بل رہے ہیں تو یہ پورا بونٹ ہٹے گا اور اس کے نیچے جو اس کا ایک سلینڈر ہوتا ہے وہ بنے گا یا پھر جو ہے اس پہ ہی تھوڑی سی محنت کریں گے کافی دیر سے پم کرے جا رہا تھا پہلے استاد پھر ماجد ان کا چھوٹا بھائی پھر میں ملک اتنی کوشش کھڑی بڑھ نہیں ہو رہا نہیں ہو رہا نہیں ہو رہا اب دیکھو اب دوبارہ ماجد بھائی جو ہے نیچے گئے میں چیک کرنے کیلئے اللہ کرے ہو جائے ٹھیک کچھ لگنی رہے کہ ٹھیک ہو گیا یا نہیں ہوگا کچھ بھی نہیں پتا آپ دیکھتے ہیں اللہ مالی کی جیسے ہی ہوگا بھائی کر رہے ہیں محنت تو کر رہے ہیں تو بھائی ابھی جو ہے نا ڈیسائٹ یہ ہوا ہے ساجید بھائی نے بولا ہے کہ یار تم جو ہے نیچے سے پم کھلوالو بونٹ نہیں ہٹوا پم کھلوالو تو ماجد بھائی پم کھولنے لگ گئے تو اور یہ ڈیسائٹ ہوا ہے کہ ہم اس کی جو ہے نا کھٹ ڈال دیتے ہیں بھائی کیا بنے گا سلینڈر یہ لینکی آنا پڑے گا تمہار تو بھائی میں نے جو ہے نا ساجید بھائی کی بھائی کی اور پھر جو ہے میں نکل گیا کو رنگی پانچ جانے کے لیے اور سلینڈر اور اس کی جو پرانی والی کٹ تھی وہ میں نے رکھ لی تھی اور میں نے تو یہ ڈیسائٹ کیا تھا کہ وہاں جا کے جو ہے نا ہم نئی کٹ لے لیں گے اگر اس سے کام ہوگا تو ہو جائے گا تو میں اس کے پاس گیا اس بندے کو میں نے پوری کٹ دکھائی پانچ سمبر میں پہنچ گیا تو اس کو پوری کٹ دکھائی اس کا سپرنگ سپرنگ ٹوٹا ہوا تھا اگر سپرنگ صحیح ہوتا تو سپرنگ کے ابھی سائز پتا چل جاتا جس کی وجہ سے ہمیں کافی پریشانی ہوئی سپرنگ کی وجہ سے اس کا سائز نہیں جان پا رہے تھے جس کی وجہ سے سپرنگ نہیں مل پایا ہمیں اس سائز کا اور یہ کٹ تھی پرانی والی اور ہم نے بولا ہے بلکل نئی دو کٹ اور اس نے ہمیں جو ہے نئی دکھائی اس سیلنڈر کے حساب سے تو بھئی شکر الحمدللہ مل چکے کٹ اور ورنہ تو میں سمجھ رہا تھا کہ آج پھر میری پلازا کے خواری کٹے گی کیوں کیونکہ اس کا جو ہے نا سمان ہماری ہماری ماسٹر کا سمان ملتا نہیں ہے لیکن مل گیا ہے اور پھر میں جو ہے نا کٹ لے کے چلے گیا تھا ساجی تو استاد کے پاس میں نے کہا استاد دیکھو یہ لائے ہوں تو استاد نے بولا نہیں بیٹا یہ نہیں لگے گی یہ تھوڑی سی بڑی ہے یہ مسئلہ کرے گی بلہ وجہ کے آپ کی مرضی ہے تو میں نے اللہ چلو دیکھ لو آپ کوشش کرو تو کافی دیر استاد نے چیک کیا پھر استاد نے بولا نہیں بیٹا واپس کھرا کر آؤ اور اس کو بولو کہ دوسری تھے تو بس پھر میں نے واپس سے ماجید بھائی کی بائیک پکڑی اور پھر میں نکل گیا کرنگی پانچ کے لیے اور میں جب ان کی دکان پر پوچھا تو دکان بن کر کے نماز پڑھنے گئے ہوئے تھے تو میں نے توڑی دیر ویٹ کیا تو اتنے میں آگئے تھے نماز پڑھے کے اور پھر جانا میں نے انہوں نے سب بتایا تو انہوں نے پھر مجھے جو ہے نا دوسری کسی اور کے پیس کی کٹ نکال کے دے دی تو پھر میں وہ واپس لے کے گئے ساجی دستاد کے پاس ساجی دستاد نے بولا نہیں بھائی یہ بھی نہیں چلے گی تو بھئے مجھے جو ہے نا صبح سے شام نہیں ہو گئی تھی تو بھائی میں نے تو بھئے آج انشاءاللہ انشاءاللہ ہمارے مدرسے کا آغاز بھی ہے اور ابھی ہم چلتے ہیں اوپر صفائے فائی چل رہی ہے مزدور آئے میں میرے قدام سے تو میں نے بھلا جا کر دیکھوں کیا کیا ہوا کیا نہیں ہوا تو ماشاءاللہ دیکسو پہ تو سب پہ کدر ہو چکا تھا بس ابھی اوپر والی جانا پہ جو ہے نا کارپٹ اور دریاں بھی سانی تھی ماشاءاللہ دیکس سے تنی پیارے لگنی تھی کلر ہونے کے بعد مطلب صاف ستری اچھی سی نئی نہیں لگ رہی دی ویسے تھی تو نہیں لیکن کلر ہونے کے بعد اور مضبوط اور اچھی ہو گئی ہیں اور مزدور جو ہے نا میرے سامنے ہوا صفائی کر رہے دونوں دو مزدور منگوائے تھے تو دونوں ہوا صفائی کر رہے اور نیچے جو ہے نا امام صاحب فاروق انقل شاکر بابا اور یونس بھائی جو ہے نا وزو خانے کی صفائی کر رہے ہیں اور آج جیسے کہ بھی زہور کے بھی ٹائم ہونے والا ہے تو پس ابھی اپن چلتے ہیں بھائی مورننگ اور ابھی جو ہے نا سینی ہے کہ میں آپ نے جسے کی دیکھا کل رات میں کہ میں گھر آ گیا تھا تو اب جو ہے نا واپس چلتے ہیں استاد کے پاس اور سب سے پہلے تو ہم نے جو ہے نا واپس کرانی اور پورا سلینڈر لانے اور اس کے جو ہے نا بریکشو بھی ختم ہے بریکشو بھی نیا دلوانے تو بس ابھی چلتے ہیں استاد کے پاس بائیک سٹارٹ کرتے ہیں اپنی اور نکلتے ہیں تو بھائی میں نے جو ہے نا رات کو ہی سائز بھی کہ بول دیا تھا سائز بھائی جو ہے نا چارو بھی لوگی سروس کر دینا اور اس کی جو بریکشو دیکھ رہے نا اگر ختم ہوئے تو مت بنانا میں نا لاکھیں دھال لوں گا اس میں تو تو ساجد بھائی نے جو ہے نا اس کے بریکشو نکال کے رکے ہوئے تھے اور ماجید بھائی جو اس کے ٹائروں کی بلکل صحیح کر کے سروس کر رہے تھے تو پھر جو تمام آجید بھائی یہاں سے فیڈیو ہے تو انہوں نے مجھے سلینڈر جو ہم نے جو ہم کٹ لائے تھے وہ سلینڈر وہ واپس کرنے کے لیے اور بریک شو جو ہے نا وہ سارے پرانے دے دیئے تھے ہمیں کہ بھائی یہ یہ سمان لانے تو بس پھر میں جو ہے نکل گیا تک پانچ نمبر جانے کے لیے تو بھائی میں جو ہے ان کی دکان پر پہنچ گیا اور ان کو جو ہے نا میں نے بریک شو اور پیٹ دکھا ہے سب کچھ دکھا ہے اور جو ہے نا میں نے ان کو سب سے بلو لیا مجھے جو والے بریک پیٹ دی تو میں نے پہلے بھی لگایا تھے اور بریک شو جو ہے نا بہت مہنگے دی رہا تھا بہت زیادہ تو میں نے بریک شو رہنا تو بریک شو بنوا لیتا ہوں میں اور بس مجھے یہ سب دے تو تو اسی اسی کا بل بھی جو ہے نا ساڑھے چار ہزار روپے بن چکا تھا جس میں ایک بریک پیٹ ہے اور سلینڈر ہے اور صرف تھوڑی سی رپڑے ہیں جو کے بریک کی سی واشرے جو ہوتی ہیں وہ ہیں تو بھائی میں نے بس یہاں سے سمان اٹھایا اور میں نکل گیا بریک بریک شو یہ دی رہا تھا ساڑھے چھے ہزار روپے کے اور سولہ سو روپے کے پرانے بریک شو پر ہی بریک شو نئے چل جاتے ہیں تو میں نے وہ کروا لیا اور انہوں نے تقریباً بیٹا ایک گھنٹا لگے گا اور میں نے ان سے بہت دفعہ بنوا ہے تو ایک گھنٹا ویٹ کرنا ہی پڑتا ہے تو پس ایک گھنٹا ہم لوگ نے انہی کے پاس بیٹ کے ویٹ کیا اور انہوں نے فٹا فٹ سے بہت بہت ساری محنت کرنے کے بعد مجھے دیا اور مجھے پورا پورا بیٹے بیٹ اپنا سارا سامان دکھا ہے جو میں لے کر آیا تھا تو سعید بی نے بولا ہے ہاں یار تم اب ٹھیک لائے ہو کل تو تم نے بڑی خواری کا ٹیم نہیں گیا بالکل تو پھر میں نے سعید بی کو بولا سعید بھئی ابھی جو اینا میں جا رہا ہوں آپ جرہا کام آم نمٹا ہے اور جب کام نمٹ جائے مجھے قول کر دینا اور پھر میں نکل گیا گھر پہ کیونکہ جو اینا آج مسجد میں مدرسی کی اپنی ہے اور ماشاء اللہ ماشاء اللہ ابھی آغاز ہو چکا ہے مدرسے کا آپ دیکھ ایک سو دس بچے پہلا دینے ایک سو دس بچے ماشاء اللہ آ چکے ہیں لگا لاکھ لاکھ شکر ہے موسیقی موسیقی یا من بجمالک علمت الاحسان یا من نورت قلوبنا بالقرآن یا حابیبی یا شافعی یا رسول اللہ بی امی و ابی فدیتوک سیدی تمہیں مدرسل سے فری ہوا تو سعید بھائی کے فون آگیا تھا کہ یا راجہو گاڑی رینے تو بس پر میں لارب کے ساتھ آگیا تھا گاڑی رینے تو بس پر میں لارب کو بھولا لارب بھائی اب غدام چلو میں گاڑی لا رہا ہوں تو پر میں نے گاڑی سٹارٹ کری اور اس کو من اللہ پلے اس کو چیک کرتے کہ کیا کری یہ گاڑی تو میں نے سٹارٹ کری گاڑی اور اس کا ایک راؤن لینے نکل گیا بھائی گاڑی تو ماشاءاللہ ٹین ٹین ہو گئی ہے تو بھائی الہمدلہ الہمدلہ ہمارا ماسٹر ٹرک زوینہ ہو چکا ہے اور ماشاءاللہ سے پک بھی بہت اچھا ہو گیا میں نے ٹرائے لیا اس کا اور بریکنگ میں بھی بہت پیارا ہو گیا اور کلش تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت پیارا ہو گیا اور پھر بھائی میں نے اسے اپنے گزام پر کھڑا کھڑا اور پھر میں گھر آ گیا اور انشاءاللہ انشاءاللہ جائیں ہم کل دوبارہ جائیں گے مزدہ کے پاس انشاءاللہ چکر لگانے تو بس اس لوگ کو میں یہی انڈ کرتا ہوں آئیوں پاپ کو میرا بلوگ پسند نہ آگا اپنے بھائی کو اسی طرح سپورٹ کریں اپنا بہت سارا خیال رکھیں بھائی کو دعاوں میں آگے رکھیں اللہ حافظ